میں سور بخرا کے آدمی ایک سو پچھتی میں کہا کہ شہر رمضان اللَّذِي حُنزِلَ فِي الْقُرْآنُ حُدَلْ لِلنَّاسِ بَيِّنَاتِ مِنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ کہ رمضان کا وہ مہینہ تھا جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا انسانیت کی ہدایت کے لیے تو اس آیت میں کہا ہے تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے ایک آیت میں کہا ہے انسانیت کے لیے ہدایت ہے جس طرح سے اس کتاب کے تعلقوں سے عقیدہ ہونا چاہیے تھا اور جو روش اس کتاب کے تعلقوں سے ہونا چاہیے تھا اس کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دوسری کتابوں کے تعلق سے ہم نے ویسی روش اور ویسا طریقہ اپنا لیا کیا اللہ کی کتاب ہمارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے کیا اس کی تلاوت کیا اس کو سمجھا جاتا ہے کیا کبھی اس کو عمل کرنے کی ترغیب والدہ ان بچوں کو دیتے ہیں یا کبھی اس کو زندگی ملانا یا اس کی باتیں پھلانے کا عمل ہوتا ہے بلکہ جو کچھ ہو رہا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر یہ عمل ہو رہا ہے